السلام علیکم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امرٹس آئی ڈی میرے پاس آ چکی ہے اور اب میں آپ لوگوں کو پروسس سمجھا جاتا ہوں کہ جن لوگوں کا ویزا اپروو ہو گیا ان کا نیکس پروسس کیا ہوگا سب سے پہلے تو یہ کہ آپ پاکستان سے جب یہاں پر آئیں گے تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے سیم لینی ہے اور سیم کے لیے آپ کے پاس ملٹیپل نیٹ ورکس ہیں میں ریکمینڈ کروں گا ایٹی سلات کے لیے اب ایسی سیم لینی ہے جو کہ آگے کنورٹ ہو جائے جب آپ کو امرٹس آئی ڈی ملے گی تو آپ نے کنورٹ کروانی ادھر وائز آپ کو ایک نیا نمبر لینا پڑے گا تو ایٹس اپ ٹو یو اگر آپ نے دوٹی لی تو وہ کنورٹ نہیں ہوگی ایٹی سلات کی کنورٹ ہو جائے گی ایس پر مائی انفرمیشن جب میں نے وزٹ کیا تو مجھے یہ پتا چلا اور اس کے بعد آپ نے سیدھا چلے جانا ہے امر سینٹر اچھا اب امر سینٹر جا سکتے ہیں یا پھر سلیم سینٹر جا سکتے ہیں یہ دو سینٹر ہیں سلیم سینٹر میں آپ کا تھوڑا سا فائدہ یہ ہے کہ پروسس زرہ جلدی ہو سکتا ہے مطلب 30 منٹس میں آپ کا فنگر پرنٹ بھی ہو جائے گا آپ کا میڈیکل بھی ہو جائے گا مگر اگر آپ امر سینٹر جائیں گے تو آپ کے پیسے تھوڑے کم لگیں گے مگر پروسس تھوڑا سا لمبا ہوگا تو اگر آپ نے پیسے بچانے ہیں تو آپ امر سینٹر جائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیسے بہت زیادہ بھی لگ جاتے ہیں میں آپ کو فیس بھی بتا جاتا ہوں کتنی کتنی لگے گی تو آپ سلیم سینٹر چلے رہے ہیں امر سینٹر یا سلیم سینٹر جانے کے بعد سب سے پہلا کام آپ سے یہ کریں گے کہ آپ اپنا پاسپورٹ دیں دوسرے نمبر پر آپ اپنا جو ای ویزا آپ کا ملا ہے انٹری پرمیٹ جس کو ہم بولتے ہیں وہ آپ نے ان کو پروائیڈ کرنا ہے وہ آپ کی ساری انفرمیشن چیک کریں گے اگر آپ کی انفرمیشن میں کوئی پرابلم ہے وہ کریک کریں گے جیسے میری طرف پکچر کا تھوڑا سا مسئلہ تھا تو اس نے پکچر دوبارہ سے لی ہے اس نے بولا کہ یہ پکچر صحیح نہیں ہے تو آپ دوبارہ سے لیں اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ کیمرہ لے کے مطلب میرا فون لے کے خود ہی اس نے پکچر بنا لی اور اس نے وہ یوز کر لی مطلب وہ کافی اچھے طریقے سے سرویس آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس پاکستان میں ایسا نہیں ہے بہت اچھی سرویس ہے اس کے بعد آپ کو وہ بھیجیں گے میڈیکل کے لیے میڈیکل کے لیے جب آپ جائیں گے تو وہاں سے آپ کا ایکسٹری ہوگا اور بلڈ سیمپل لیں گے اور اس کا ریزلٹ آپ کو 24 آورز میں ملے گا اب ڈپینڈ کرتے ہیں آپ نے فاس سرویس لی ہے یا آپ نے نورمل لی ہے اگر آپ نے نورمل سرویس لی ہے تو آپ کو 24 آورز میں ملے گا اگر آپ نے فاس سرویس لی ہے تو فوراں 30 منٹس میں آپ کو ریزلٹ پروائیڈ کر دیا جاتا ہے اور نورمل کی جو فی ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ 350 ہے اگر فاس پروسس لینا ہے مطلب 24 آورز کے اندر سری 30 منٹس کے اندر اندر تو آپ کو 700 درم پے کرنے پڑیں گے اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ بہت لنبی لائن لگی ہوئی تھی جب میں وہاں پر گیا تو ویٹ کرنا پڑے گا جو فاس پروسس والے ہیں وہ سیدھا اندر جاتے ہیں اور اپنا کام کروا لیتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹائم بچانا ہے میں نہیں کھپنا چاہتا تو آپ فاسٹ والا لے لیں سلیم سینٹر میں اگر آپ جائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کا فنگرپرینٹ پلس جو میڈیکل دونوں ایک ساتھ ہی کر لیں گے آپ کا وقت بچ جائے گا مگر امر سینٹر کا یہ ہے کہ وہ ایک جگہ سے آپ کی پیمنٹ لیں گے دوسری جگہ پر آپ کو میڈیکل کے لیے بھیجیں گے تیسری جگہ پر آپ کو فنگرپرینٹس کے لیے بھیجیں گے تو میرا کافی زیادہ وقت جو ہے نا زائے ہوئے میرے پیسے بھی زائے ہوئے کیاب وغیرہ میں آنے جانے کے لیے تو ایٹس اب تو یو آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے گا کہ کیا کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک تیسرا پروسس بھی کروانا پڑے گا جو کہ ہمیں نہیں پتا تھا میری گلتی یہ تھی کہ میں یہ دو پروسس کرنے کے بعد بیٹھ گیا آرام سے اور پتا چلا کہ ریزیڈنٹس کارڈ کیلئے بھی آپ کو اپلائے کرنا پڑتے ہیں تو آپ نے دوبارہ سے امر سینٹر آنا ہے جب آپ کا فنگرپرینٹ اور میڈیکل ہو جائے دونوں پیپرز آپ نے ساتھ لے کے آنے اور ریزلٹس ہوں گے اور آپ نے امر سینٹر میں آ کر بولنا ہے کہ مجھے ویزا سٹیمپنگ کر رہی ہیں تو وہ اپنا پروسس کریں گے کمپیوٹر پر چینجز کریں گے انفرشنیٹلی یہ ساری چینجز ہم کمپیوٹر پر خود نہیں کر سکتے جیسے ہم نے ویزا تو ہم نے خود ہی اپلائے کیا تو وہ آپ کا پروسس کریں گے اس میں آپ کو 450 درم چارج کریں گے اور 450 درم چارج کرنے کے بعد آپ کو جو سٹیٹس ہے وہ اپرووڈ ملے گا اور یہ چیک کیسے کر سکتے ہیں کیو آر کوڈ لگا ہوتا ہے آپ کی پیپر کی اوپر آپ جس اپنے فون سے سکین کریں وہ ویب پہ آپ کو لے کے جائے گا اور آپ کی ساری انفرمیشن دکھا دے گا مطلب یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا سٹیٹس کیا چل دیا جب یہ ویزا ریزیڈنسی کارڈ آپ کو مل جاتے ہیں آپ کو ای میل آئے گی یہ پیپر پہ نہیں ملے گا کوئی ویزا کی اوپر سٹیمپ نہیں لگے گی آپ کو جب یہ سارا پروسس ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویٹ کرنا ہے وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کو تین دن میں ایمیریٹس آئی ڈی آ جائے گی اور ایک اور کام بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے جو نمبر لیا ہے یہاں پر آ کر اس پہ آپ نے واتس اپ بنا لینا ہے کیونکہ آپ کو واتس اپ پہ یہ میسیجز سینڈ کرتے ہیں ایس ایمیس بھی کر سکتے ہیں مگر انہوں نے زیادہ تر اپنا کام جانا ہے واتس اپ کی بزنس اپ آئی یوز کر کے سارا آٹومیٹ کیا ہوئے اور دوسرا جب کوئی ڈیلیوری والا آئے گا وہ آپ کو فون پہ کال نہیں کرے گا کیونکہ پیسے لگتے ہیں تو وہ واتس اپ پہ آپ کو میسیج کر دیتے ہیں اور آپ کو ایس ایمیس کر دیتے ہیں میسیج کر دیتے ہیں واتس اپ پہ کہ آپ کا ایمیریٹس آئی ڈی آگیا ہے اب آپ ہم سے ملیں تاکہ ہم آپ کو ڈیلیور کر دیں میرا پاکستانی کوئی بندہ تھا تو اس نے مجھے کال کر دی واتس اپ پہ اس کے بعد میں کنیکٹ ہو گیا اور میں نے اسے ریسیو کر لیا زیادہ وقت نہیں لگا ایمیریٹس آئی ڈی زیادہ زیادہ دو دن لگے ہوں گے تو ایس اپ تو کہ آپ آپ نے fast process کروانا ہے یا آپ نے normal کروانا ہے i hope so یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ کیسے یہ سارا process ہے اور بہت سارے لوگوں کو help کر دے گی تو اگر آپ یہاں پر آجائیں تو مجھے بھی ضرور inform کیجئے گا ہم مل سکتے ہیں ہم نے ایک گروپ بنایا ہو ہے اس گروپ میں میں آپ کو add کر سکتا ہوں اور اگر کسی قسم کی بھی آپ کو problem آئے تو comment section میں ضرور بتائیے گا thank you so much for watching and i will see you in the next one